اسلام علیکم تو میرا نام موسیٰ فیزت بات کی جائے جیسے کہ آپ سب لوگ بالون میں آج پی ٹی آئی نے پورے ملک میں اتجاج کی کال دیتی پورا ہمان اتجاج اس میں کھا گیا تھا پتہ نہیں یہ کون سے اس ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں دس دن رہے گئے ایک جمعہ جو ہے پیپر پارلٹی جو ہے لحکت باغ میں جلسہ کر رہی ہے نواز شیف مریم نواز جو ہیں وہ کر رہے ہیں سیرکورٹ میں جلسہ لیکن جہزت نہیں ہے تو صرف پی ٹی آئی کو جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں نو میں جنہوں نے کیا بھائیوں نے سزا دے لیکن اس کی آرڈ میں آپ پوری پارٹی کو مسک کیا جا رہے ہیں صرف اس لئے کہ پی ٹی آئی دوبارہ الیکشن میں جیت نہ جائے بلہ بھی نشان بھی لے لیا سب کچھ کھا لیا لیکن وہ جمعہ پھر بھی نہیں گی رہی ایسے وجہ سے انہیں جلسے کرنے کی جائز نہیں آج پر امن ریلی بھائی پر امن ریلی نکالنے دے دیکھنے دے پی ٹی آئی میں کتنا دھمکہ میں آگا فری این فیر انہیں ریلی نکالنے دے پورے ملک میں ہر طرف سے ریلیہ نکلیں ہے اس کے بعد شہر افزر مروض نے نکالی علیہ امین گنڈاپور نے لاہور میں لاتھی چارج ہو لیکن اس کے بہوجود مادحظر کے والد کو گفتار پہ لے اس کے بہوجود لاہور میں بھی عوام نکلی کراچی میں حالات ابھی بھی ٹینس ہے ادھر تین تلوار کے مقام پر پولیس اور جو شرک آن میں آپس میں جڑپ پولیس پر لاتھی چارج کیا جا رہا ہے وہی سیچویشن ہے نہ دیکھا جا رہا ہے بچے ہیں نہ کوچھا ہے رہا تھین سیدھے شیل پھینگے جا رہے ہیں اس کے بعد جنوبی پنجاب میں پنجاب میں اوہلیف شائروں میں سیالکورٹ دیکھ لیں رالپنڈی دیکھ لیں اسلامبار شویف شاہم نے ریلین گا لے اور آر بورے اپنے گھوم بیتل ہارا ہے ادھر بھی ریلین گا لے گی پیٹی آئی گی وہ لگ بات ہے ڈیبیٹ کتنے بدے نکلے نہیں میرے خیال میں سب سے بڑا جو شیرف زلمرود نے ٹانک میں جو ریلین گا لیا وہ سب سے بڑی تھی لیکن یہ ساری جیسے بیک فوٹ بھی جل جاتی ہے اب جتنی بھی افرٹ ہے یہ میرے خیال میں بہت اچھی افرٹ تھی اب اگر وہی بات ہے نا نکلنے دیتے فری این فیر پھر دیکھا جاتا ہے جیسے نو اپریل کو رات کو کتی تعداد میں عوام جانا تھا کہ کس نے اچھی ریلین نکالی کس کی بری نکلی لیکن بات وہ یہ ہے کہ اگر آپ ریلین نکالنے کے اجازت نہیں دیں گے اسی طرح مارکڑائی چلتی رہی گی تو پھر یہ الیکشن جو ہے ایک دبا اسوال انشان ہوگا اور وہ ہے ہمیشہ کی طرح کی ہے اب الیکشن دس دن رہ گیا آج اٹھائیس جن ہوئی ہے آٹھ فروری کو الیکشن ہے لیکن اجازت نہیں میری پیٹھے کو کسی صورت پر ایک فوٹ پہ لے کے جا گیا ہوئی یہ ساری جماعتیں اور نگران حکومت ہے اور یہ حالات ہیں نگران حکومت کا کام ہوتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا لیکن پاکستان کی تاریخ ایسی یہ بتاتی ہے فری اینڈ فیئر کبھی بھی نہیں ہو اور اس بار سریعام زیادتی ہو رہی ہے ایک پارٹی کے ساتھ پہلے بھی ہوتی تھی میں یہ نہیں کر رہا ڈنائی کرتا ہوں لیکن اس بار سریعام اور یہ لیکن اس کے بوجود دعام نکلی ہے اس چیز پہ ذات دینی بڑھے گی بیٹھے کو اب پری اینڈ فیئر نکال لیں تو وہی بات ہے پھر پتہ چلے کہ ان کی ریلیز اچھی ہیں یا نہیں